تراشی میں ہونے والی توفانی بارشوں نے کئی آشیاں نے اجار کے رکھ دیئے تنکا تنکا جوڑ کر بنایا گیا سائے ماں برسات میں تباہ ہونے کے باعث کئی غریب خاندان قسم پرسی کی حالت میں ہیں سرچھپانے کی جگہ نہ ہونے کے باعث تباہ حل مکانات میں رہنے والوں کی زندگیہ خطرات سے دوچار ہیں مزید افصیلات اس سے پوچھ میں ہیں سوٹے آشیانے میں لکڑیاں جلا کر کھانا بناتی سمرین بی بی برسات میں اپنا گھر تباہ ہونے پر غم زدہ ہیں منگو پیر کا رہائشی خاندان سرچھپانے کی جگہ نہ ہونے پر سخت خطرات کے باوجود تباہ حال مکان میں ہی زندگی گزارنے پر مجبور ہے ہم نے تنکا دنکا چھوڑ کر اپنا گھر بنایا تھا جو بارش میں سارا تباہ ہو گئے حکوم سے درخواست ہے کہ ہماری جہنم مدد کر لیں کچن کی میشتر اشیاء اور بچوں کی کتابوں سبے سامان برساتی ریلہ بہا کر لے گیا نائن کلاس کی سٹورنٹ ہوں جو کہ ابھی ہم کورس لائے تھے ابھی سٹارٹ بھی آن لائن کلاس ہے ساری نیچے گئی اور گورنر سن نے اعلان کیا کہ دس ادھا گھر بنانے کا ہم منتظر ہیں ہماری مدد کر کوئی بھی مدد کے لیے نہیں آیا نہ خومت کی طرف سے کوئی آیا نہ گھوٹ کے کوئی بڑے آیا اور بھی گرنے کا اندیشہ ہے کریک آئے میں ہر جگہ بنگو پیر سمیر دیگر کچھی بستیوں کے مکانات کو بھی برسات سے شدید اخصان پہنچا تنکا تنکا جوڑ کر گھر بنانے والے مکین جہاں آشیانہ ٹوٹنے پر غمزادہ ہیں وہیں حکومت کی جانت سے ان دات نہ ملنے پر شکوا کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں جو کماتے ہیں وہ ایک کھانا پینے میں لگ جاتا ہے بس دور آدمی ہیں ایک کمرہ ہے اس میں بھی خطرہ ہے رہنے کا جب بارش آتی ہے دوسرے بروسی کا بلاڈ ہے اس میں جاتے رہتے ہیں